بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ بھی گلہ تھوڑا سا بھی رہے آواز بھی آپ کو فیل ہو رہی ہوگی لیکن پہلے سے بہتر ہے ذرا میں نے سوچھا کہ چلے ابھی ایک ویڈیو بن سکتی ہے تو میں بنا لوں انسان اگر اپنے دل کی قلب کی جو ظاہری اور باطنی جو گندگی ہے اس کو صاف اگر کرنا چاہتا ہے اور بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ انسان کا دل ہے وہی چیز ہر چیز کے پر ڈیپینڈ کر دی اگر آپ کا دل پاک ہے تقویے والی زندگی گزار لیں گے اگر آپ کا دل پاک نہیں ہے تو پھر اللہ کی معرفت بھی اس کو پھر نصیب نہیں ہوتی اس کے لئے ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس میں آزم ہے وہ آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد بارہ ہزار دفعہ اس کو پڑھنا ہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک ہی نشست میں اس کو پڑھنا ہے بارہ ہزار دفعہ یہ نام ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے بارہ ہزار دفعہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد اگر عشاء کے بعد نہ پڑھ سکے تو پھر جو ٹائم آپ کو سوٹ کا تابس پہ پڑھنے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد وقت بول لمبا ہوتا ہے فجر تک وقت ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ اس کو پڑھیں آپ اس کو نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاموں سے فارغ ہو کے بھی پڑھ سکیں اچھا اب اس نام کے فائدے کیا ہیں بینیفٹس کیا کیا ہوں وہ میں آپ کو بتا ہوں سب سے پہلے مستجاب و دعویٰ بن جاتا ہے انسان یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے جو بھی وہ دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اچھا بادشاہوں اور عمرو بادشاہ اور عمرو یعنی بڑے لوگوں کے دلوں کو قابو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خاصیت جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں کہ بادشاہوں کے اور عمرو کے دلوں کو جو ہے یہ قابو میں کر لیتے ہیں اپنے الفاظ سے اپنے ظاہری رنگ و ڈھال سے اپنے الفاظوں سے اپنے بات کرنے کے سٹائل سے اپنے چہرے کے روپ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ بادشاہ اور عمراء کو جو ہے نا نکابوں میں کر لیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کی تسخیر ہوتی ہے چنانچہ ہر بات جو بھی مو سے نکلے گی وہ قبول ہوتی ہے جو بھی بات مو سے نکلتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اچھا تمام مخلوقات جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا کے اندر تو مسخر اور فرما بردار ہوگی اس کی اخلاص اور صحیح نیت کے ساتھ جو بھی کرے گا پڑے گا اس کو تو مخلوقات جو بھی ہیں جتنی بھی دنیا کے اندر ہیں مسخر اور فرما بردار ہو جائیں گی فرما برداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہیں میرے پاس آؤ تو وہ آپ کے پاس آجائے آپ اس کو کہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ تو وہ یہاں سے چلا جائے ٹھیک ہے نا میں نے کہا بھی کلیئر کر دوں نا آپ لوگ فرما برداری کا مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جیسے جن ہے جن نات ہے اگر آپ کو یہ ایسی جگہاں پہ جہاں پہ جن نات ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے آپ کے فرما برداری کے مطلب یہ آپ کیسے تنگ نہیں کریں گے آپ کو آپ کو کچھ کہیں گے نہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح جانوروں میں بھی کوئی ایسے جانور ہے جو آپ کو جو نقصان پہنچانا چاہ سکتے ہیں لیکن وہ نہیں پہنچائیں گے آپ کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی جانور نظر آ جائے آپ کو کہیں دھر آؤ میرے پاس تو آپ کے پاس آجائیں ایسا نہیں ہے آپ لوگ عزبانے کے لیے ساری چیزیں کرنے لگ جائیں باہر بیٹھ کے اور آپ کہیں یہ تو ہوئی نہیں رہا اور ہم نے تو وظیفہ کیا اس چیز کا تو پھر یہ کیا ہوا اس لیے میں نے کلیر کر دیا اس کو چرن پرند جتنے بھی چرن پرند ہوتے ہیں پرندے وغیرہ چرن پرند جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب بھی موتی ہوں گے یعنی وہ بھی فرمورداری کیا اطاعت کے اندر اشاہ کے بعد میں نے آپ کو بتا دی اشاہ کے بعد اس کو پڑھنا ہے اور اشاہ کے بعد اگر نہیں تو پھر کسی وقت میں سب سے بڑا جو اس کے اندر جو پائدہ ہے اس کا یہ کہ مستجاب و دعوات انسان بنت ہے کہ وہ جو بھی دعا کرتا ہے اپنے حق میں ہے کسی کی بھی حق میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے دیں اور یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مستجاب و دعوات بنا دیں اس لئے کہا جاتے ہیں جب آپ عمرے پہ جائیں وہاں پہ بھی یہی دعا مانگیں سب سے پہلے جب بھی نظر پڑے حرم کے اوپر جو پہلی دعا ہوتی وہ قبول ہوتی تو وہاں پہ یہ ہے کہ اللہ جو بھی میں دعا کروں اپنے حق میں کسی حق میں اس کو قبول فرما لینا مستجاب و دعوات بنا دیں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے یہ وظیفہ کریں اچھا کوئی بھی جو وظیفہ ایسا ہوتا ہے نا جو عمل کے لئے کیا جاتے ہیں یعنی جو ایک ہی دفعہ کے لئے پڑا جاتا ہے ہزاروں دفعہ ہوتا ہے جیسے بارہ سو دفعہ ہے یا بارہ ہزار دفعہ ہے یا چودہ سو دفعہ ہے جو ایک ہی دفعہ میں پڑا جاتا ہے روزانہ نہیں پڑنا ہوتا ہے ایک ہی دفعہ میں اس کو پورا ہزاروں میں جتنی بھی کانٹیٹی ہوتی اس کو پڑنا ہوتا ہے جب آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو پھر چھوڑا مت کریں کہ ایک دفعہ پڑھ لیے ختم ہوگی ہمارا وظیفہ پورا ہوگی نہیں اس کے بعد اس کو ریگولر پڑھتے رہا کریں بارہ ہزار دفعہ نہ پڑھیں ایک ہزار دفعہ پڑھ لیں پانسو دفعہ پڑھ لیں دو ہزار دفعہ پڑھ لیکن اس کو مستقل پڑھتے رہیں گے تو وہ آپ کے عمل میں رہتا ہے وظیفہ اس کی برکات آپ کو اگر آپ چھوڑ دیں گے نا تو پھر اس کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا وہ چیز وہاں پہ پہ ختم ہو جاتی تو کوئی بھی اس طرح کا وظیفہ جوتا ہے اس کو پھر اپنے عمل میں ضرور رکھا کریں چاہے وہ تھوڑا ہی پڑھیں پھر پوری مقدار نہیں پڑھی جاتی تھوڑا ہی پڑھا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کے عمل میں وہ چیز رہے اور آپ کو فائدہ پہنچا دیں لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں فائدہ ہو جائے گا کسی کا اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجئے